بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈیورویورز آج میں شیئر کروں گے آپ کے ساتھ دیگی گڑھ والے چاولوں کی ریسیپی بہت آسانی سے بہت مزیدار پتیلے میں تیار کریں گے لیکن ذائقہ بلکل دیکھ جیسا بنے گا آئیے ریسیپی کو شروع کرتے ہیں یہاں میں نے ڈیڑھ کلو سیلا چاول لیے ہیں یہ خاص گڑھ والے چاولوں اور زدہ بنانے کے لیے استعمال کیا جاتے ہیں اور اس کے ساتھ میں نے ڈیڑھ کلو ہی گڑھ لیا ہے اگر آپ میٹھا کم پسند کرتے ہیں تو آپ اس میں سے ایک ڈلی گڑھ کی سیف کر لیں اس کے بعد ہم نے گڑھ کو موٹا موٹا کوٹ لینا ہے کوٹنے سے یہ ہوگا کہ بہت جلدی اس کی چارش بن جائے گی بہت جلدی یہ بگل جائے گا یہاں پر میں نے اس گڑھ کو ایک پتیلی میں شامل کیا ہے اور اس کے ساتھ ہم شامل کریں گے ایک گلاس دودھ میں نے یہاں پر پانی میں چارش نہیں بنائی بلکہ دودھ میں بنائیں گے اور آپ دیکھے گا اس کے ریزلٹس بہت چاندار آتے ہیں فلیم آن کر دیں گے اور اس چارش کو بنانے کے لیے چولے پر رکھ دیں گے پہلے آپ کو لگے گا کہ اس میں دودھ کی مقدار کم ہے لیکن یہ بلکل ٹھیک دودھ کی مقدار ہے اس سے زیادہ دودھ ہرگز نہ شامل کیجئے گا ورنہ چارش بہت پتلی ہو جائے گی اور اس کو ہنڈل کرنا مشکل ہو جائے گا جب گڑھ اچھے سے میلٹ ہو جائے گا یہاں پر جب آپ اس کو چھان لیں گے تو یہ گڑھ بلکل کرسٹل شافاف چارش بن جائے گی اور اسی سے ہم اپنے گڑھ والے چاول تیار کریں گے یہاں پر آپ دیکھیں کہ میں نے اس تمام گڑھ کو چھان لیا تھا اور کتنے سارے ذرات اس کے اب کپڑے کے اوپر رہ گئے ہیں بس اس صاف چارش کو ایک صاف پتیلی میں شامل کریں گے اس کے ساتھ ہم شامل کریں گے ڈیڑھ کھانے کا چمر سونف کیونکہ میں نے ڈیڑھ کلو چاول لیے ہیں تو ایک کلو کے لیے ایک کھانے کا چمر سونف ہوتی ہے چار سے پانچ اس میں سبز الائچیاں جائیں گی تھوڑا سا ناریل آپ خوپرا جس کو گری کہتے ہیں وہ بری کاٹ کر اس میں شامل کر دیں اور ایک پیالی آپ نے اس میں گھی کی شامل کرنی ہے بس اس کو اچھے سے آپ نے مکس کر لینا ہے پکا لینا ہے لیکن فلیم آف نہیں کرنا بلکل دمولی آنچ پر اس کو ایک چولے پر رکھ دیں یہ جگہ کوکنگ آل کا بھی سمال کیا جا سکتا ہے لیکن گھی میں چاولوں کا ذائقہ بہترین بنتا ہے تمام سٹیپس فولو کرتے ہوئے اس ٹیسی پی کو ایک دفعہ ضرور ٹرائے کیجئے گا مجھے اس کا فیڈبیک ضرور دیجئے گا دوسرے پتیلے میں میں نے پانی گرم کرنے رکھ دیا تھا جیسے ہی پانی گرم ہوا تو میں نے اس میں چاول شامل کر دیئے ہیں چاولوں کا ایک گھنٹے سے زیادہ بھیگونا بہت ضروری ہے اور جب یہ اپنی لینٹھ میں ڈبل ہو جاتے ہیں تو یہ کوک ہو جاتے ہیں اس کے بعد ہم اس کو سٹین کر لیں گے سٹین کرنے کے بعد ڈریکٹ میں نے یہ چاول پتیلی میں شامل کیے ہیں اور جو چاش کیونکہ کیونکہ آلریڈی اس میں الائچی گھی سوف شامل کر چکے ہیں وہ اس میں شامل کریں گے اور اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے تو آپ کے گڑھولے چاول بہت شاندار بنیں گے بہت زیادہ چمچ چلانے کی اس میں ضرورت نہیں رہتی آپ نے صرف یہ جو تھوڑا سا پانی ہے اس کو پانچ من میڈیم فلیم پر کوک کرنا ہے اور اس کے بعد اچھے سے دم پر رکھ دینا ہے کور کر کے ڈھکن کو میں نے رومال سے کور کر دیا تھا بیس سے پچیس منٹ دم والی آنچ پر رکھیں اور بہترین کھلاوہ دیگی چاول تیار ہے آپ اس ریسیپی کو جب ٹرائے کریں گے تو آپ خود امیز ہو جائیں گے کہ یہ چاول دیکھ کی ہیں یا پھر آپ نے اس کو گھر میں پتیلے میں تیار کی ہیں خشک میواجات کے ساتھ گانش کریں ریسیپی کو ٹرائے کیجئے گا فیڈبیک دیجئے گا دعاوں میں مجھے یاد رکھے گا ملتے ہیں کسی نئے ریسیپی کے ساتھ ٹیک کیئر اللہ حافظ